بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان میں روضہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تصور انسانی کی رسائی اس مقام تک ناممکن ہے لیکن یہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو شرائط کے مطابق روضہ رکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے پس جو شخص میرے مہینے میں ایک دن روضہ رکھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور جو شخص میرے مہینے میں دو دن روضہ رکھے گا اس کے پہلے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جو شخص تین دن میرے مہینے میں روضہ رکھے گا اس سے کہا جائے گا خدا نے تم کو نئی زندگی دی ہے گویا یہ کہ تازہ متولد ہوئے ہو ابھی سے اپنے عمال کو انجام دینا شروع کر دو اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں روضہ رکھے گا اور اس حالت میں کہ وہ اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرے اور کسی کو عذیت اور عذا نہ پہنچائے تو خداوند عالم اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو ماف کر دے گا اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا بہشت عبدی میں سکونت دے گا اور دوسرے گناہوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا جن کی تعداد بیابان میں پھیل ہوئے ریک کے برابر ہوگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہِ رمضان المبارک کو درگ کرے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور جو شخص اپنے والدین کو درگ کرے اور ان کی خدمت اور ان پر احسان کرے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو خدا کی رحمت سے دور ہے جو شخص میرا ذکر سنے اور مجھ پر سلوات نہ بھیجے تو وہ نہیں بخشا جائے گا اور رحمت خدا سے دور رہے گا اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا ماہِ رمضان گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو تو پس خدا نے اس کو نہیں بخشا مہم ترین فریضہ انسان کا اس مہینہ میں یہ ہے کہ اپنے عمال اور کردار کے ذریعے خدا سے اپنی بخشش کروائے خدا نے اس مہینے میں عمل کے ثواب کو چند برابر زیادہ کر رکھا ہے تاکہ بندے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں ماہِ رمضان المبارک خداوند عالم کا مہینہ ہے اس مہینے میں خدا نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں کو ختم کر دیتا ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے درگاہِ خداوندہ میں ماہِ رمضان المبارک کے ایام میں نیک کام مورد قبول واقع ہوتے ہیں اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب حاصل کیا اگر کسی مومن کے چہرے پر مسکراہت لائے گا تو اس کو خوش کرے گا تو قیامت کے دن وہ مومن شخص اس کے لئے مسکراہت کی اسباب فرہم کرے گا اور اس کو بہشت کی بشارت دے گا اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن کی مدد کرے گا تو خدا قیامت کے دن پل سرات پر اس کی مدد کرے گا جس ان تمام قدم لرزیں گے اگر کوئی شخص اپنے غصہ پر قابو پائے تو خدا قیامت کے دن اس پر اپنے غصہ اور غصب کو ہٹا لے گا اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو خدا دنیا میں اس کی اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اور قیامت میں بھی اس کی مدد کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے الہی آمین